موسیقی اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو کے اندر میں بات کروں گا ایک سپیشل ٹائپ کے پروگرام کے بارے میں جس کا نام ہے فوٹانکس موسٹر آف سائنس انجینرنگ اس پروگرام کی اگر فی کی بات کی جائے اگر آپ فی کے ساتھ اس پروگرام کے اندر پڑھتے ہیں تو اس کی ٹین تھاؤزنڈ یورو ایک سال کی فی ہے لیکن یہاں پہ انہوں نے منشن کیا ہوا ہے یہ آپ کو سکولرشپ بھی پروائیڈ کر رہے ہیں فول سکولرشپ اور اس کے اندر انہوں نے دو تین ٹائپ کی ان کی سکولرشپ ہیں آپ کے ساتھ میں لنک یہ شیئر کر دوں گا آپ اس کو خود جا کے مزید پڑھ لیں ویسے انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کو ایک تفاہ ایڈمیشن مل جائے تو اس کے بعد یہ آپ کو خود بتائیں گے مزید ڈیٹیل کے کس طرح آپ سکولرشپ کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس پروگرام کے اندر ٹو یونیورسٹی جو ہیں وہ پارٹی سپیٹ کر رہی ہیں ایک تو اس کے اندر وریجی یونیورسٹی ہے برسلز کی بیلجیم کی اور جو دوسری ہے گینٹ یونیورسٹی یہ بھی بیلجیم کی ہے اور انہوں نے اس کا اپلیکیشن اینڈ اڈمیشن پروسس کا بتایا ہوا ہے کہ یہ فائیف سٹیپ ہیں ٹوٹل پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی الیجیبیلٹی کو چیک کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اپنی لینگویج ریکوائرمنٹس کو چیک کرنا ہے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس انگلش پروفیشنسی سیٹیفکیٹ ہے یعنی کہ اگر آپ کی جو سٹیڈی ہے بیچلر کی یا انٹرمیڈیٹ کے اندر آپ کی انگلش کے اندر سٹیڈی ہے تو آپ کو توفل آئیلٹس کی ضرورت نہیں ہے پھر اس کے بعد انہوں نے ڈگری ریکوائرمنٹس کا بتایا ہوا ہے کہ جی اگر آپ کے پاس الیکٹریکل انجنرنگ کی ڈگری ہے یا اپلائیڈ فزیکس اور اس سے ریلیٹڈ جو ڈگریز ہیں تو آپ کو ڈریکٹ اس کے اندر اڈمیشن مل جائے گا اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس کوئی اور یونیورسٹیز کی ڈگری ہے مثل کسی اور سبجیکٹ میں ہے لیکن سائنس کا سبجیکٹ ہے تو پھر بھی آپ کو اس میں اڈمیشن مل سکتا ہے اور پھر سیکنڈ سٹیپ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جی آپ کی انہوں نے اس کی بتایا ہے کہ جی اگر آپ کو ویزا چاہیے تو اس کی جو آپ کی ڈیڈ لائن ہے وہ تھرٹی فرسٹ مارچ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے اس کے اندر اپلائی کرنا ہے اور تیسرا اس کا جو سٹیپ ہے انہوں نے آپ کو ڈاکومنٹس بتایا ہوں کہ کون کون سے آپ کو ڈاکومنٹس چاہیے وہ سیم ہی ہیں جیسے باقی یونیورسٹیز کے ہوتے ہیں کہ آپ کو پاسپورٹ چاہیے لینگویج سرٹیفکیٹ چاہیے سی وی چاہیے اور اس ٹیپ کی باقی چیزیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں اس کے بعد انہوں نے اگلا سٹیپ بتایا ہوا ہے کہ اس کے بعد آپ کا ایک انٹرویو کنڈکٹ ہوگا اگر فرض کیا پہلی سٹیٹ آپ کی کلیر ہو جاتی ہے تو بعد میں وہ آپ کا ایک انٹرویو کنڈکٹ کریں گے انٹرویو کنڈکٹ اگر آپ کا وہ بھی اگر آپ کا ٹھیک ہو گیا تو پھر آپ کو فائنل آپ کی انڈرولمنٹ ہو جائے گی ابھی میں آپ کو تھوڑا سا ان کا دکھا دیتا ہوں کہ ان کے فریقوینٹلی آس کویسٹنز ہیں اس کے اندر انہوں نے آپ کو بتایا ہوا ہے ان سے پوچھا ہوا ہے کہ انہوں نے کمپیوٹر سائنس جن کا سبجیکٹ تھا ان کو بھی انہوں نے ایڈمیشن دیا ہوئے پہلے تو باقی بھی انہوں نے سبجیکٹ لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ والے سبجیکٹ بھی پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح کر کے انہوں نے باقی بھی کویسٹنز کے دیا آپ خود اس سائیڈ کے اوپر جائیں اور اس کے بارے میں اگر آپ مزید پڑھنا چاہ رہے ہیں تو مزید آپ اس کی ڈیٹیل یہاں سے اس سائیڈ کے اوپر سے جا کے لے سکتے ہیں ابھی ہم چلتے ہیں کہ آپ نے اس کے اندر اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے آپ نے جہاں پہ لکھا ہوا ہے اپلائی آپ اس کے اوپر کلک کریں اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے یہ تو وہی آگئے ہے جو فائیو سٹیپ ہیں اس کے اوپر جانے کے بعد دوبارہ آپ نے اپلائی ناؤ کے اوپر دوبارہ کلک کرنا ہے اور اس کے جیسے آپ اس کے اوپر بھی آگے یہاں پہ بھی یہ فیل کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کے اوپر میں نے کہا ہوا ہے open new tab میں نے open new tab پہ کلک کر کے اس کو یہاں پہ کھول لیے تو یہ میں نے صرف ان کا یہ فارم فیل کرنا ہے اور میں نے اس کے اندر اپلائی کرنا ہے میں ابھی اس فارم کو فیل کرتا ہوں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں جب آپ اپنا فارم فیل کریں گے سب سے پہلے پرسنل ڈٹیل اس کے سب سے پہلے تو آپ کا نام ہے یہ اوپر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے first name last name پھر اس کے بعد آپ نے اپنی date of birth لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے gender کو select کرنا ہے اس کے بعد address ہے address کے بعد آپ کا یہاں پہ city ہے postal code ہے پھر آپ نے یہاں سے اپنے country کو select کر لیا نیچے پھر آپ نے اپنی nationality کو select کر لیا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنے email address کو لکھنا ہے یہاں پہ اگر آپ کا skype idea تو وہ بھی آپ لکھنے جتنے آپ کے star ہیں آپ نے ان کو لازمی لکھنا ہے اس کے بعد نیچے آپ نے اپنے educational institute کو لکھنا ہے جو آپ کی university کا نام ہے پھر نیچے آپ کے پاس جو degree ہے اس کا اپنے نام لکھنے جیسے یہاں پہ میں نے electrical engineering لکھا ہے اگر آپ کے پاس computer science ہے یا electronics ہے جو آپ کی transcript پہ نام لکھا ہوئے آپ اس کو اس کو یہاں پہ لکھیں اس کے بعد آپ نے year لکھ لینا ہے کب سے آپ نے start کی کب finish کی پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا gpa لکھ لینا ہے جتنا four four میں سے ہے پھر نیچے آپ نے یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ جی آپ اپنا rank لکھیں جو آپ کا کوئی class جیسے فرض کیا آپ نے اندازے سے لکھ لینا ہے کہ اگر آپ کے 30 students تھے یا 40 students ہے آپ کا اس میں سے کتنا بن رہا تھا rank مثلا آپ 10 میں آ رہے تھے 12 میں آ رہے تھے یا کتنے میں آ رہے تھے جیسے میں نے لکھتی ہے کہ total 30 students سے میری جو تھی وہ position یہ تھی اس طرح آپ نے بھی لکھتے ہیں اگر اس کے بعد پھر آپ کے بعد اگر کوئی master degree بھی ہے جہاں پہ میں لکھا ہوا ہے higher education master تو آپ نے اس کو بھی لکھتے ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح کر کے ہے two years اور two years پھر آپ اوپر bachelor لکھنے نیچے two years master لکھتے ہیں ویسے اگر آپ کے پاس کوئی master کی degree دوسری ہے تو آپ اس کو بھی لکھ سکتے ہیں یہ بھی ہوگا کہ جی bachelor آپ نے کیا پھر master کیا اس لیے کہ اس پروگرام کے اندر اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی age limit نہیں ہوتی اور آپ کو اس چیز کی tension نہیں ہونی چاہیے فضل کہ اگر آپ نے پہلے آپ نے computer science پڑھا ہوا ہے بعد میں آپ نے MBA بھی کیا تو آپ یہاں پہ وہ بھی یہاں پہ mention کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے ہیں نیچے انہوں نے آپ سے پوچھا ہوا ہے کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ جی BSC and BSC transcripts وغیرہ میں آپ نے ان کو یہ جو انہوں نے courses لکھے ہوئے ہیں اگر آپ کی transcript میں یہ والے ہیں تو آپ پھر ان کو بتانے آپ کا knowledge اگر نہیں ہے تو آپ ان کو چھوڑ دیں اس پہ انہوں نے آپ کو جو باری باری بتایا ہوا ہے آپ ان کو دیکھ لیں اگر آپ کی transcript میں ہے اور آپ کو knowledge کے حساب سے کتنا آپ کو knowledge ہے تو آپ نے یہاں پہ tick کر دینا ہے اس حساب سے نیچے پھر اس نے آپ سے باقی چیزیں پوچھی ہوئی ہیں ان کو بھی آپ پڑھ لیں پھر اوپر جو اس نے آپ سے courses پوچھے ہیں نیچے پھر آپ نے اس نے بتایا کہ جی آپ ہمیں ان courses کے نام بتائیں list courses title taken during BSC اور MSc education جو آپ نے اپنے اس دوران جو آپ کے نام تھے اس کے proper نام تھے جو transcripts وغیرہ پہ لکھے ہوئے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ سارے وہ بتا دینے ہیں جو آپ کی book کے اندر ہیں اس اس course کے اندر جو باقی جو سب ہیں titles ہیں وہ آپ نے سارے یہاں پہ mention کر دینے ہیں main main جو ہیں وہ آپ سارے یہاں پہ mention کر دیں جو نہیں ہے اگر کوئی آپ کو نہیں اس میں سے ہے تو اس کو بشک آپ چھوڑ دیں پھر نیچے آج نیچے اس نے پوچھا ہوا ہے کہ جی previous professional experience اگر آپ کا کوئی experience ہے کہیں آپ نے internship وغیرہ کی ویس ٹائپ کی چیز ہے تو اس کو آپ یہاں پہ لکھیں اس کو mention کر سکتے ہیں مثلا جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں ساری کی ساری آپ یہاں پہ لگائیں تاکہ آپ کا chance زیادہ بنیں تاکہ آپ کو admission جب آپ کو admission مل جائے گا تو پھر آپ کو بعد میں scholarship بھی لازمی دے دیں گے اس لئے کہ admission لینا سب سے tough ہے اگر admission آپ کو مل گیا تو آپ کو scholarship جو ہے وہ مل لی جانی ہے اس کے بعد پھر نیچے آپ نے اس نے اس نے یہاں پہ اس نے پوچھا ہوا ہے کہ ہمیں demonstrate your academic excellence in bsc اور msc یہ دیکھیں بار بار یہ master کا بھی کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے اگر آپ نے master بھی کیا ہوئے تو آپ دوبارہ بھی master کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ میں نے ویسی یہاں پہ لکھتی ہے آپ اپنے حساب میں جہاں پہ دیکھ لیں جو آپ نے لکھنا ہے وہ آپ لکھ لیں پھر اس کے بعد نیچے ہے نیچے پھر اس نے پوچھا کہ یہ جو ہے آ رہی ہیں آپ کہاں سے کریں گے تو دارہ میں نے اس کو کہہ دیا کہ scholarship ملے گی تو میں اسی سے arrange کروں گا ویسے میں نے میرے پاس کا کوئی ورسورس نہیں ہے پھر نیچے اس نے اور چیز مجھ سے پوچھی ہوئی ہے اس کا بھی میں نے اس کو بتا دیا کہ جی application through collaboration agreement تو میں نے اس کو کہا کوئی نہیں ہے میں خود ہی کر رہا ہوں جو اس نے یونیورسٹیز دی ہوئی ہیں ان سے collaboration ایسے Taiwan کی ہے اور باقی بھی آپ دیکھ لیں Japan کی ہے لیکن میں نے اس کو یہاں پہ no کر دی ہے اس کے بعد نیچے پھر اس نے مجھے languages پوچھی ہیں آپ اردو کر دیں اگر آپ کے پاس کوئی اور بھی languages تو آپ اس کو بھی لکھ سکتے ہیں یعنی میں جیسے میں نے اس کو بھی لکھ دیا اور اس کے بعد پھر آپ نے انگلش کا پوچھ رہا ہے میں نے یہاں سے اس کو بی تو کر دیا پھر نیچے اس نے پوچھا ہے کہ جی proof بتائیں language کا تو میں نے اس کو کہہ دیا English of English is medium of instruction in my یونیورسٹی تو پھر نیچے میں نے اس کا جو ہے medium of instruction اس کو میں نے یہاں پہ attach کر دیا نیچے پھر جو ہے میں نے باری باری کر کے جو اتنی بھی اس نے چیزیں پوچھی ہوئی ہیں سی وی پوچھا ہے آئی ڈی پوچھا ہے موٹیویشن لیٹر پوچھا ہے ڈگری پوچھی ہے اس کی بھی ٹرانسکرپ پوچھی ہے پھر ماسٹر کی ڈگری بھی اس نے پوچھی ہے اگر آپ کے پاس ہے جیسے میں نے کہا نا کہ اگر آپ نے ماسٹر بھی کیا ہوا ہے تو آپ پھر بھی اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں یہ بھی بلکہ اگر آپ نے ماسٹر کیا ہوگا تو یہ آپ کا مزید آپ کا پلس پوائنٹ بن جائے گا اگر آپ نے ٹو ایئرز کا بیچلر پھر ٹو ایئرز کا ماسٹر کیا ہے تو یہاں پہ وہ بھی چلے گا آپ لازمی اس کو بھی یہاں پہ لگانا ہے اس کے بعد پھر اس نے ریکومنڈیشن لیٹرز کا کہا ہوا ہے جی آری ٹیسٹ کا کہا ہوا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو لگا دیں اگرنا اس کو چھوڑ دیں پھر نیچے آپ نے سپورٹنگ ڈاکومنٹس اگر آپ کے پاس جو بھی اور کوئی ڈپلومہ اس ٹائپ کی آپ کے پاس چیزیں ہیں سب کو آپ ایک ہی پی ڈی ایف میں لگا کے اس کو بھی ساتھ لگا سکتے ہیں یہ جو چیزیں اس نے یہاں پہ نیچے جتنی اس نے دی ہوئی ہیں یہ دیکھ لیں ایم ایس سی اور اس کے بعد باقی ریکومنڈیشن لیٹر یہ اس نے لازمی نہیں رکھا ہوا یہ دیکھیں یہاں پہ سٹار نہیں لگے ہوئے جو اوپر ہیں یہ لازمی ہیں یہ جو یہاں پہ سٹار لگے ہیں بیچلر کی ڈگری تو آپ نے لازمی دینی ہے تب بھی آپ کو پیڈمیشن ملے گا ماسٹر میں اور یہاں پہ موٹیویشن لیٹر ہے یہ بھی اس نے لازمی نہیں لیکن آپ ان چیزوں کو لازمی لگائیں اس لیے کہ آپ کے پاس موٹیویشن لیٹر ہے تو آپ لازمی لگائیں اگر آپ نہیں لگائیں گے جس نے لگایا ہوگا اس کو وہ آپ کے اوپر وہ ترجیح دیں گے تو اس لیے آپ اس کو لازمی لگائیں کیونکہ جو یہ چیزیں زیادہ لگائے گا اس کو وہ پریفرنس دیں گے اسی طرح نیچے پھر آگے سب سے آخر میں جہاں پہ یہ یہاں پہ لکھا ہے سپورٹنگ آپ کو میں نے بتا دیا کہ جتنی آپ کے پاس باقی ایکسٹرا جتنی بھی چیزیں ہیں کوئی شارٹ کورسیز ہیں کوئی آپ نے کھیلوں کے آپ کے پاس کوئی اوارڈ ہیں کوئی اس ٹائپ کی جو بھی چیزیں ہیں آپ ساری یہاں پہ ان کو سب کو ایک سار لگا کے اس کو سب کو بھی یہاں پہ لگائیں جیسے انہوں نے لکھا ہوئے پیپر لسٹ آف ابلیکیشن اوارڈز آپ ساری چیزوں کو یہاں پہ لازمی اٹیچ کریں پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پر پرائیویسی پہ کلک کر دینا ہے پھر آپ نے یہاں پہ کمیونیکیشن کے اوپر ٹک کر دینا ہے دونوں کے اوپر ٹک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سب میٹ کے بٹن پہ اس کو کلک کر دینا ہے آپ اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں سیو اینڈ بعد میں اس کو آپ بعد میں بھی اس کو لیٹر کے اوپر بھی کر سکتے ہیں سیو اینڈ زوم لیٹر یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس طرح سب کچھ آپ نے یہاں پہ کر لینے کے بعد سکتے ہیں اس یونیورسٹی میں ضرور اپلائی کریں اگر آپ کی kennen کی فیڈ ہے اور اگر آپ کی کوئی اور بھی فیڈ ہے لیکٹر کی ہے الی 안녕하세요 کی ہے اگر آپ کی الی ایشتریکل کیا ہے لیکترونکس کی ہے پھر تو آپ کے چانس بہت زیادہ ہیں کہ آپ کو یہاں پر او یا کہاں وایک کس اور بھی فیڈ ہے تو پھر بھی آپ کے چانس ہیں کہ آپ کو یہاں پرمیشن مدی جائے گا کیونکہ انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کمپیوٹر کی جو فیڈ ہیں ان کو انہوں نے یہاں پہ ایڈمیشن دیا ہے اور یہ بڑی اچھی یونیورسٹیز ہیں دونوں اور بیلجیم کی یونیورسٹیز ہیں اور میرے خیال میں اٹلی سے تو یہ بہت ہی بہتر آپ کے چوائس ہوگی اگر آپ کی اگر آپ کے پاس الیکٹرونکس یا الیکٹریکل کی ڈگری ہے یا اگر آپ کے پاس کمپیوٹر کی بھی ہے وہ دیکھ لیں اگر آپ دینا چاہ رہے ہیں لیکن کنٹری کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ کنٹری جو ہے اٹلی سے بہت اچھا ہے باقی اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں موسیقی